اگر آپ کی سکین کے اوپر اس طرح کی ایکنی ہے تو آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں السلام علیکم تو جی کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں آپ سب کھیک ٹاک ہوں گی تو جیسا کہ میں آپ کے ساتھ ایسی ایسی اچھی اچھی ریم ڈیز لے کے آتی ہوں جو کہ میں نے خود یوز کی ہوتی ہیں اسی طرح سے آج میں ایسا فیس پیک آپ کو بتاؤں گی جو میری بہنوں کے فیس کے اوپر ایکنی بہت زیادہ ہیں یا تو ایکنی کے نشان ہیں ایکنی بنتی ہیں پھر بہت ہی موٹے موٹی ایکنی بنتی ہیں چھوٹی بریک بھی ایکنی بنتی ہیں آپ کے فیس کے اوپر تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اگر ہماری فیس کے اوپر ایکنی ہو تو ہماری سکن بہت ہی بری لگتی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں ملتانی مٹی لینی ہے ملتانی مٹی کا ایک چمچ میں نے لیا آپ نے فیس کے اوپر لگانا ہے ٹھیک ہے فیس کے اوپر لگانا ہے آپ نے اتنا بنانا ہے کہ یہ پورا فیس کے اوپر آ جائے تو اس کے بعد ہمیں ایک ڈیسپرین لینے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے اور جیسا کہ یہ سردرد میں بھی ہمیں فوری آرام دیتی ہے اسی طرح سے اس کے بہت ہی زیادہ بینفیٹس ہیں یہ آپ کی سکن کو سکن سے ایکنی کو دور کرتی ہے میں روز وارٹر ایڈ کروں گی اور یہ اچھے طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر میلٹ ہو جائے تو ہم نے تھوڑا سے اس کے اندر ملتانی مٹی ہے اور ایڈ کرنی ہے تاکہ یہ ایک تک سا پیسٹ بن جائے اور ہمارے فیس کے اوپر ایزیلی یہ اپلائے ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تک سی کنسٹینسی میں آ چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے نارمل پانی کے ساتھ جب بھی آپ کوئی بھی پیک لگائیں پہلے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لیجئے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی فیس کو آپ نے اچھی طرح واش کر لیجئے اس طرح سے آپ نے پورے فیس کے اوپر آپ کے اگر فل فیس کے اوپر ایکنی بنی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ نے فل فیس کے اوپر اس طرح سے پیک کو لگا لینا ہے اور اس کے بعد جی آپ نے اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اس کو پورا فل ڈرائے ہونے دینا اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے رنگ کو گورا بھی کرے گا یہ پیک آپ کے فیس کے اوپر اگر ایکنی کے نشان ہیں داگ دبے ہیں تو ان کو بھی یہ بلکل کلیر اور اتنا صاف آپ کا فیس ہو جائے گا ضرور ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ایکنی ہیں تو آپ نے اس کو لگا تا دس دن یہ فیس پیک کو لگانا ہے اگر آپ کی ایکنی رموو ہو جائے آپ کو دو سے تین دن میں ہی فاضح فرق نظر آئے گا آپ کی ایکنی بالکل غیب ہو جائے گی تو اس کے داگ فیس کے اوپر رہ جاتے ہیں تو داگ کو مٹانے کے لئے بھی اس فیس پیک کو آپ ڈیلی بیسز پہ لگائیے اور کچھ ہی دنوں میں آپ کا فیس بالکل نیٹ اور کلین ہو جائے گا اور رنگ آپ کا اتنا گورا ہو جائے گا سوچ ہے آپ کی تو میرے کہنے پر ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ فیس پیک بہت ہی امیزنگ ہے یہ آپ کو کام ٹائم میں بہت ہی اچھے ریزلٹیں دیتا ہے تو ملیں گے ایک نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ